موسیقی بھلے ہی آپ اس کو آف کر کے اس کا پاور آف کر کے آپ اس کو سٹرونگ روم میں یا کہیں پر بھی اس کو رکھ دیجئے اس کے بعد بھی اس کا جو ریجلٹ ہے وہ آپ کو بدلا ہوا ملے گا میں چیلنج کرتا ہوں جس نے بھی ٹیکنیکل سنسطھائیں ہیں یا پھر جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ ووٹنگ مشین میں گھپلا نہیں ہو سکتا یہ بالکل نصبہ سروشتے کام کر سکتے ہیں میں ان کو آمندرت کرتا ہوں اپنی اس ووٹنگ مشین کو ٹیسٹ کرنے کے لئے اور اگر وہ بولتے ہیں کہ نہیں اس طرح کے مشین بننا اسمباغ ہے یہ میں نے مشین بنائی ہے اس میں آپ بٹن دبائیں گے آپ کو یہ بھی دکھائی دے گی کہ آپ نے کس کا بٹن دبایا ہے آپ کوئی بھی بٹن دبائیے متداتا کو دیکھے گا کہ یہ مشین بلکل ٹھیک کام کر رہی ہے میں جس چیز کا بٹن جس پارٹی کا بٹن دبا رہا ہوں وہی پارٹی اس میں نظار آ رہی ہے ٹھیک ہے دیکھئے دیکھنے بھی کوئی بول سکتا ہے کہ مشین ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے جو پارٹی کا بٹن دبا رہا ہوں وہی پارٹی اس میں دیکھ رہی ہے لیکن اس کے باوجود میں اس مشین سے بلکل بھی آس وست نہیں ہوں مجھے پتا ہے میں نے اس میں کوڈنگ کی ہے اب میں اس کو ریجلٹ دیکھوں گا ریجلٹ دیکھنے کے بعد میں اس کو بند کر کے رکھ دوں گا رکھنے کے بعد جب فائنلی جب کاؤنٹنگ ہوئی گی اور جب آپ میں اس میں ریجلٹ دیکھوں گا وہ ریجلٹ بدلا ہوا ملے گا وہ ریجلٹ کیسے بدل گیا حالت کہ میں نے مشین کو پاور آف کر کے بھی رکھ دیا تھا اس کے بعد بھی یہ مشین جب میں نے دوسری ٹائم کو مشین کو آن کیا ریجلٹ بدلا ہوا ملا ایسا کیسے سمبھاو ہے سوفٹ ویور میں ساری چیز سمبھاو ہے الیکٹرونکس اور جو سوفٹ ویور جو مشین ہوتی ہے اس میں سب چیز سمبھاو ہے آپ جیسا اس میں سوفٹ ویور لکھ دوگے یہ مشین ویسے ہی کام کرے گی دوستو اور میں عام منتریت کرتا ہوں سبھی لوگوں کو آپ آؤ اس پہ ڈیمو لے کے دیکھئے اور آپ کو پورا بسواس ہو جائے گا کہ جو الیکٹرونکس جو ووٹنگ مشین ہے وہ ہر طریقے سے کام کر سکتی ہے جیسا ہم اس میں سوفٹ ویور لکھ دیں گے ویسا کام کر سکتی ہے دن کے حساب سے کام کر سکتی ہے تاریخ کے حساب سے کام کر سکتی ہے موک ٹیسٹ میں بلکہ ٹھیک کام کر کے دکھائے گی دیکھیں الیکشن کے ٹیم پہ ریزلٹ بدل دے گی یہ میں آپ کو پروف کے فاتھ بول رہا ہوں یہ اس کا جیتا جاکتا ایک پروف ہے آپ اس پہ ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرنڈز میں سبھی لوگوں کو آمنتر کرتا ہوں اور جو بھی دن کو بھی شنکا ہے کہ یہ اس طرح کے مشین نہیں بن سکتی ہے تو یہ بات غلط ہے اس طرح کے مشین بن سکتی ہے میں نے اس کو پندرہ یا بیس دن میں لگاتا مہند کر کے بنایا ہے آج میں تھوڑا تھوڑا لیٹ ہو گیا اس کو بنانے میں کیونکہ میرے پاس سمیہ نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے اس کو دل لیل دی مشین بنایا لیکن اب تھوڑ دن میں ریجلٹ آجائے گا لیکن پھر بھی لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ الیکٹرک ووٹنگ مشین کا چناؤوں میں اپیوگ بہت ہی مطلب سندھے والا ہوتا ہے اس پہ بسواف نہیں کیا جا سکتا ہے سب سے اچھا بیلٹ پیپر ہوتا ہے الیکٹرک ووٹنگ مشین کا جو ریجلٹ ہے اس پہ بسواف نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی ایگل سے میں یہ چیلنج کرتا ہوں اور چیلنج کے ساتھ مجھے پورا کانفیڈنس ہے اپنے اوپر کہ یہ مشین جو بھی آپ اس کو ٹیسٹنگ کر کے دیکھنا چاہتے ہو آپ دیکھئے اگر آپ نے مجھے گلت پروف کر دیا کہ نہیں یہ مشین گلت ہے یہ مشین نہیں بن سکتی ہے تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے کو کچھ بھی دن دے جیجئے میرے کو کچھ بھی پنشمنٹ دے دیجئے کہ میں اس کو ایکسپٹ کروں گا لیکن میں یہ ایکسپٹ نہیں کر سکتا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو الیکٹرونک اور سوفیور میں چلتی ہے وہ مشین ان بائف طریقے سے کام کر سکتے میں ایسا بلکل بھی نہیں مان سکتا مشین میں جیسا ہم چاہیں ویسا کام کر سکتی ہے یہ الیکٹرونک اور سوفیور کر دوگے نا پھر بھی ٹائم چلتا رہتا ہے اور جب آپ اس کو کانٹنگ کے لئے دوبارہ چلاوگے تو وہ پورا ریجلٹ کو بدل دے گی ٹھیک ہے دوستو تو میں آپ سے پرارشنہ کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو بھول جائیے کہ الیکٹر ووٹنگ مشین جو ہوتی ہے وہ نشط کام کر سکتی ہے یہ بھی ایک ترے کام کر سکتا اور یہ بلکل ویسے کام کر سکتا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو ٹیکنولوجی کو جانیے سچیت رہیے اور چیزوں کو سمجھ چیز سپسکرائب